ہم ایوارڈز میں اہد رضا میر اور رمشا خان کو بہترین آن سکرین ایوارڈ دیے جانے کے بعد سوشل میڈیا سارفین کو سجل علی کی یاد ستانے لگی رمشا خان اور اہد رضا میر کو 28 ستمبر کو لندن میں ہونے والی ایوارڈ تقریب میں بہترین آن سکرین جوڑی کا ایوارڈ دیا گیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی دونوں کو 2022 کے رومانوی ڈرامے ہم تم میں بہترین ادھاکاری پر آن سکرین جوڑی کا ایوارڈ دیا گیا اہد رضا میر اور رمشا خان کو ایوارڈ ملنے کے بعد متعدد شو بس سوشل میڈیا پیجز پر ماضی میں سجل علی اور آد رضا میر کو بہترین آن سکرین جوڑی کی ویڈیوز بھی شیئر کی گئی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں ماضی میں ہم ایوارڈز میں ہی سجل علی اور آد رضا میر کو بہترین جوڑی کا ایوارڈ وصول کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے تاہم چند سال کے وقفے کے بعد اب ہم ایوارڈ میں ہی بہترین آن سکرین جوڑی کا ایوارڈ آد رضا میر اور رمشا خان نے وصول کیا تو زیادہ تر سارفین کو سجل علی کی یاد ستانے لگی آد رضا میر اور رمشا خان کو ایک ایسے وقت میں آن سکرین جوڑی کا ایوارڈ دیا گیا ہے جب دونوں کے درمیان مبینہ رومانوی تعلقات کی خبریں سرگرم ہیں سوشل میڈیا پر افواہیں ہیں کہ دونوں کے درمیان دو سال سے تعلقات ہیں اور مبینہ طور پر ان کے رومانوی تعلقات کی وجہ سے ہی سجل علی اور آد رضا میر کے درمیان اختلافات ہوئے تہم اس حوالے سے دونوں نے کوئی وضاحت نہیں کی سجل علی اور آد رضا میر کے درمیان دو سال سے تعلق کی افواہیں ہیں تہم دونوں نے آج تک واضح طور پر مسکورہ معاملے پر کوئی بات نہیں کی ہے دونوں نے مارچ دو سال بیس میں خاموشی سے شادی کی تھی شادی کے ایک سال بعد ہی دونوں کے درمیان اختلافات کی خبریں سامنے آنے لگیں جو بعد ازاں تعلق کی افواہوں میں تبدیل ہو گئیں سجل علی اور آد رضا میر کے درمیان مبینہ تعلق کے معاملے پر متعدد شخصیات واضح اور مبامنداز میں بات کر چکی ہیں لیکن خود دونوں نے کبھی اپنی تعلق پر واضح بات نہیں کی اور نہ ہی گزشتہ دو سال سے دونوں کو ایک ساتھ دیکھا گیا ہے